ڈیر فرنڈز میرا نام سبھاس چودری ہے اور میں بھارت کا ایک سامانی نگ رکھوں آج کا یہ ویڈیو بہت ہی ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے ان سب لوگوں کے لیے جو جیون میں خوش رہنا چاہتے ہیں پرسند رہنا چاہتے ہیں بری اپ لبدیاں پراب کرنا چاہتے ہیں برے گول حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے جیون میں سپر سکسسفل ہونا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو بہت دھیان سے دیکھے گا وہ سب لوگ جو اپنے زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں اور سپل ہونا چاہتے ہیں آج ہم بات کریں گے ایسے دس حیبٹس کی ایسے ٹین حیبٹس کی جس کو آپ نے اپنے اگر جیون میں اپنایا تو آپ کے جیون میں آمول چول پریورتن ہو جائے گا آپ ایک ایسے انسان بن جائیں گے کہ آپ کو خود نہیں سمجھ میں آئے گا کہ میرے میں اتنا بڑا پوزیٹیب پریورتن کیسے ہوا اور اگر یہ آپ نے چھ مہینہ اس کو پالن کیا اس کو فالو کیا اس کو سمجھ کے کوشش کی اپنے جیون میں تو بہت بڑا بدلاؤ آئے گا صرف آپ نہیں آپ کے ہر دوست ہر مطر آپ کے جاننے پہچاننے والے ان کو دکھے گا اور آپ تو محسوس کرو گئے ہیں یہ صرف کچھ عادتیں نہیں ہیں یہ میں عادت کے ساتھ ساتھ سوچ کو بھی بدلنے کی بات کر رہا ہوں تھوٹ پروسس کو بھی بدلنے کی بات کروں گا اور ایسی چیزیں بتاؤں گا جو شاید آپ نے سب چیزیں نہیں سنی ہوں گی کچھ چیزیں سنی ہوں گی لیکن میرا ایسا انمان ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو بہت خوشی ملے گی اور آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ ویڈیو میں نے دیکھا تو صحیح کیا تو ان دس عادتوں کے بارے میں دس چیزوں کے بارے میں دس گنوں کے بارے میں ہم چرچہ کرتے ہیں سب سے پہلی چیز کسی بھی چیز میں کسی بھی کام میں جیون کے کسی کشیتر میں کسی سمبند میں کسی بھی وسائے میں کسی نوکری میں کسی بھی ڈسسپلن میں آپ long term دیکھو short term مت دیکھو جب ہم ایک ویو لیتے ہیں تو ادھکتر لوگوں کا ویو short term ہوتا ہے short term مطلب وہ طورت کہیں دیکھتے ہیں وہ سامنے دیکھتے ہیں وہ دور کی نہیں دیکھ پاتے ہیں کہ اس کے دورگامی پرباہو کیا ہے اس کا دورگامی اثر کیا ہے تو آج اگر آپ ایسا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مجھے اگلے دس سال میں یا بیس سال میں بہت بڑا بزنسمن بننا ہے آپ کے بزنس کا جو ریٹرن ہے اینوال ریٹرن سو کروڑ یا دو سو کروڑ یا پانچ سو کروڑ آپ کو کرنا ہے یا آپ کسی جوب کے لیے ٹرائی کر رہے ہو کہ آپ کو ایک سویل سرونٹ بننا ہے کسی پرائیویٹ کمپنی میں جوائن کرتے ہو تو دس پندرہ سال کے بعد اس کمپنی کا یا کسی اور کمپنی کا اسی لیول کے کمپنی کا آپ کو سی او بننا ہے اس کا ہیڈ بننا ہے تو یہ یہ ہوتا ہے دورگامی سوچنے کا نظریہ تو جب آپ دورگامی سوچ رکھتے ہو تو آپ کے ایکٹیویٹیز بھی دورگامی ہوگا پھر آپ شورٹ ٹرم گین کے لیے چندہ نہیں کرو گیا آپ چھوٹی چیز کو دھیان نہیں دو گئے بڑی چیز پر دھیان رہ گیا چھوٹے لاو کے لیے بڑے لاو کو چھوڑ دینا آپ سمجھ رہے ہیں نا چھوٹے فائدے کے لیے بڑی چیز کو چھوڑ دینا یہ ایک بہت بڑی گلتی لوگ کرتے ہیں اور میں اس لیے بولتا ہوں کہ آپ لانگ ٹرم دیو رکھو دور درسی بنو اور اپنے سارے کاریوں میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ میرے لیے لانگ ٹرم میں کیا صحیح ہے اور میرے جو کام ہیں میرے جو ایکٹیویٹیز ہیں میرے جو چیزیں ہیں کیا ہمارے جو جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ کیا میرے لانگ ٹرم گول کو فائدہ کر رہا ہے اس کو سپلیمنٹ کر رہا ہے اس کی طرف جا رہا ہے جب آپ لانگ ٹرم یو رکھو گے تب ہی آپ ایک سکسسفل آدمی ایک خوش آدمی آپ بن پاؤ گے نمبر ون نمبر ٹو ہر چیز میں ایک گھٹنا جب ہوتی ہے تو گھٹنا اگر اچھی ہے تو تو اچھی ہے لیکن جب کوئی گھٹنا اچھی نہیں ہوتی ہے کم اچھی ہوتی ہے یا بہت بار بری بھی ہوتی ہے اس ہر بری چیز میں بری گھٹنا میں یا کوئی کم اچھی چیز میں ایسا ہوتا ہے کچھ اچھا چھپا رہتا ہے میں اپنی بات کرتا ہوں ابھی میں جنرل ہی اپنی بات نہیں کرتا ہوں لیکن ابھی اگزامپل کے لئے بول رہا ہوں جب میں ایک کمپنی میں کام کر رہا تھا آج سے پندرہ سال پہلے ایک سرکاری کمپنی میں کام کر رہا تھا اور مجھے کسی کمپنی کا میں کمپنی چھوڑنے کے موڈ میں تھا کسی پرائیوٹ کمپنی میں کام کرنا چاہتا تھا ایک انفعب کے لئے تو مجھے ایک کمپنی میں انٹرویو آیا انٹرویو آیا اور کچھ باتیں ہوئی اور انہوں نے جو بھی ان کا پیکج تھا یا جو بھی تھا انہوں نے کہا اتنا آپ کو ملے گا میں نے کہا ٹھیک ہے اور پھر میرا یہ ویڈیو کے تروں انٹرویو ہوا پھر ڈیریکٹ انٹرویو بھی ہوا فائنلی میں اس میں سلکٹ نہیں ہوا تو مجھے بڑا دکھ ہوا یار یہ اتنا بڑا اچھا موقع تھا یہ مجھے چھوٹ گیا ٹھیک ہے مجھے میرا اس میں نہیں ہوا چھ مہینے کے بعد ایک ایسی کمپنی کا میرے پاس انٹرویو کے لئے کال آیا جس کے بارے میں نے اپلائی بھی نہیں کیا تھا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا اور میں نے کبھی میرے سپنے میں تو اس کمپنی میں جا سکتا ہوں مجھے جوب مل سکتی ہے وہاں سے کال آیا میں نے انٹرویو دیا اور میرا سیلیکشن ہو گیا جو چیز اچھا نہیں ہوا اس کے بعد چھ مہینہ کے بعد اس سے بہت بڑی چیز اچھی ہو گئی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج آپ کسی چیز میں نہیں سیلیکٹ ہوتے ہو یا آج آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو اپنا دل چھوٹا نہیں کریے عشور صاحب آپ کے لئے اس سے بہت بڑا چیز بیچار کر کے رکھا ہوا ہے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز ملنے والی ہے بڑی سفلتہ ملنے والی ہے زیادہ بڑی خوشی بلنے والی ہے اس لئے نراس نہیں ہونا ہے اور ہر نیگیٹیو چیز میں پوجیٹیو چیز کو کھوزنا چاہیے ہمارے لئے کیا فائدہ مند ہے اس کو سمجھنا چاہیے اس کو کھوزنا چاہیے اور اس کو پکڑنا چاہیے تو یہ نگاہ یہ observation اس کی عادت ڈال دیجئے دوسری چیز ہو گئی تیسری discipline میں رہنا چاہیے جیسے ہم نے کسی عادت کی بات کی تو discipline کا مطلب ہوتا ہے جو بھی انشاشن ہے آپ نے اپنے لئے ایک رول بنایا ہے اس رول کو آپ فالو کریے کچھ بھی ہو جائے exceptional چیزوں کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن ان general آپ کو اپنے نیم کو جو آپ نے نیم بنایا ہے اپنے لئے میں دوسرے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آتو انشاشن کی بات کر رہا ہوں آپ کا وقتقت جیون آپ کا اپنا جیون آپ کے انشاشن جو آپ نے ہی تیہ کیے ہیں اس پہ ہی آدھارت ہو اس سے سفل ہونے کے چانسز کئی گناہ بڑھ جاتے ہیں آپ اگر انشاشت جیون نہیں جی رہے ہیں آپ کا کوئی روٹین نہیں ہے کوئی رول نہیں ہے تو آپ کے سفل ہونے کے اور ساتھ میں آپ کے خوش ہونے کے چانس بہت کم ہے لیکن اگر آپ انشاشت جیون جیتے ہیں آپ کا ایک نیم ہے اپنے جیون کو جینے کا کسی کام کو کرنے کا اور اس کو آپ فالو کرتے ہیں تو آپ کے سفل ہونے کے چانسز بہت جادے ہیں تو یہ تیسری چیز ہے چوتھی چیز میں اکثر بولتا ہوں change is the essence of life ابھی اگر آپ لوگ جوب کیوں ہوگے sales میں marketing میں یا procurement میں تو ہم بولتے ہیں time is the essence of the contract ایسا بولا جاتا ہے لکھا جاتا ہے contract کے term میں لکھا جاتا ہے time is the essence of contract مطلب جب ایک contract ہوتا ہے agreement ہوتا ہے تو سمیہ پر کام ہونا بہت ضروری ہے میں بولتا ہوں وہ تو اس کی بات ہے contract کی بات میں بولتا ہوں جیون کے لیے جیون کے لیے change is the essence of life ہر کچھ ہر پل بدلتا رہتا ہے تو جب ہر کچھ ہر پل بدلتا رہتا ہے تو ہمیں اس کو خود بھی بدلنے کی عادت ڈالنی چاہیے سمیہ کے حساب سے موقع کے حساب سے ماحول کے حساب سے ضرورت کے حساب سے ہمیں اپنی سوچ اپنے بیوہار اپنے طریقے میں بدلاؤ لانے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اگر دنیا بدل رہی ہے تو ہمیں بھی اس بدلاؤ کے ساتھ چلنا چاہیے تب ہی آپ قدم سے قدم ملا کر دنیا کے ساتھ چل پائیں گے تو یہ چوتھا نیم تھا پانچوہ نیم یہ ہے کہ بات کے پکے بن گیا ہے جو آپ نے کہہ دیا ہے وہ ہو گیا ہے آپ کے بات کی اتنی ویلی ہونی چاہیے کہ آپ نے کسی چیز کے لیے بول دیا کہ یہ ہو جائے گا تو آپ پھر اس کو کسی صورت میں آپ کو کرنا ہے بولتے ہیں نا پران جائے پر بچھن نہ جائے رامائن میں سکا گیا ہے وہ تو بڑے راجہ تھے اکا سکتے تھے ہر ویقتی اپنے جیون میں بھی اس کو اپنانا چاہیے کہ اگر ہم نے کوئی کمیٹمنٹ کیا ہے ہم نے کوئی بات کہی ہے وہ ہم پورا ضرور کریں گے otherwise کبھی بھی کوئی کمیٹمنٹ مت کریے اگر آپ شور نہیں ہو تو کمیٹمنٹ کریے لیکن اگر آپ نے بول دیا ہے تو اس کو پورا کرنا آپ کے لیے جروری ہے پانچمی چیز dream big بڑے بنیے بڑی چیز سوچئے ٹھیک ہے نا اور اس کو کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے میں illegal unethical route اپنانے کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن جو بھی legal ہے جو بھی ethical ہے اس طریقے سے کوئی بھی کسی level کا پریشنم کسی طرح کا محنت کرنے کے لیے آپ تیار رہیے بڑے سپنے سوچئے اور بڑے بننے کی کوشش کریے چھوٹا رہ کے کیا کرنا ہے جیون ایک بار ملتا ہے مرنے کے بعد انسان کہاں جاتا ہے کیا ہوتا ہے میں نہیں پتا ہے پٹ یہ جیون تو اپنا ہے اس کو تو ہم جی رہے ہیں why not to make this life so big اس زندگیوں کیوں نے ہم بہت بڑا بنا دیں تو اس کے لیے بڑے سپنے دیکھئے اور اس کے لیے پریشنم کریے اس کے لیے محنت کریے کسی حد تک محنت کریے کسی بھی تیار تپسیا کے لیے تیار رہیے پھر آپ کو سفلتا ہے ملے گی اور ایک اور چیز جو ہم نے پوزیٹیو سے نیگیٹیو بات کی کی پوزیٹیویٹی سوچنی ہے اسی سے سمبندیت ہے کی ہار میں جیت اور جیت میں ہار دیکھنا سیکھنا چاہیے جو آج ہارا ہے وہ جیتے گا اور اگر تم جیتے ہو تو کل کو ہار ہوگے ایک empathy create ہوتا ہے آپ کو ایک humbleness آپ اگر بہت چیز آپ کو مل گیا تو آپ بہت ایسے اتھلے مت گھومیے بہت زیادے بہول مت ہو جائیے کیونکہ جو ملا ہے وہ کل کو چلا جا سکتا ہے اور اگر آپ ہار گئے ہیں کسی چیز میں کوئی چیز آپ کا نہیں ہوا ہے تو بھی پریشان نہیں ہونا ہے کیونکہ چیزیں ہم بدلتی رکھتی ہیں جو آج ہارا ہے وہ کل جیتے گا اور جو جیتا ہے وہ کل ہار سکتا ہے ٹھیک ہے آٹھوی چیز جو گزر گیا وہ گزر گیا don't repent پرانی لکیر کو مت پیٹو جو گزر گیا وہ گزر گیا جو گزر رہا ہے اس پر فوکس کرو کیونکہ جو گزر رہا ہے اس پر اگر فوکس کرو گے کام کرو گے تو کل کو یہ آج کا جو آج کا جو ورطمان ہے وہی کل کو پاسٹ بن جائے گا اور پھر تمہارا اتحاس اچھا بنے گا تم سفل ہوگے تو اپنے آنے والے اتحاس کو بہتر بنانے کے لیے آج کے ورطمان کو پکر کے رکھو اس میں جو بھی بہتر کام آپ کر سکتے ہو اس کو کریے تب ہی آپ کا آگے کا بھوش اور آنے والا اتحاس آپ کے لیے اچھا بنے گا یہ بہت ہی ضروری ہے کیونکہ ہم اکثر پرانی چیز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں اور آگے کا نہیں کر پاتے ہیں اس میں اتنے گھلے رہتے ہیں اتنا پھسے رہتے ہیں اتنا الجے رہتے ہیں اتنا افسوس میں گھسے رہتے ہیں رہے یار میں نے یہ نہیں کیا مجھے یہ کرنا چاہیے میرے سے یہ گلتی ہو گئی ایسا ہو جاتا تو ارے وہ تو نکل گیا نا the time is gone now what is the opportunity today آج کے دن میں آپ کے پاس کیا موقع ہیں آج آپ کے لیے کیا ہے اس کو دیکھو اس پر نظر ڈالو اس پہ پینی نظر رکھو اس پہ اور کام کریے اور نوی چیز delegate things to other دوسروں سے کام لینا سکھئے اور دوسروں سے کام لیجئے دیکھئے ایک انسان کے پاس دو ہی ہاتھ ہوتا ہے ایک انسان کے پاس دو ہی ہاتھ ہوتا ہے اور ایک ہی برین ہوتا ہے لیکن دس آدمی کے پاس بیس ہاتھ ہوتا ہے اور دس برین ہوتا ہے اور اگر آپ کے پاس لاکھوں لوگ ہو گئے تو آپ سمجھیں آپ پاس لاکھوں ہینڈز ہیں اور لاکھوں برین ہیں تو اگر آپ ہر کام تو ہر چیز نہیں کر سکتے ہیں آپ کے تو limitation ہے بگوز لوگ کے پاس دو ہی آتا ہے اور برین ایک ہی ہے تو جو چھوٹے موٹے کام ہیں وہ اب delegate کرنا سکھئے دوسروں سے کروانا سکھئے ان کو monitor کرنا سکھئے اس سے آپ کا leadership quality بھی improve ہوگا اور آپ کی efficiency بھی بڑھے گی اور کم سمیہ میں اور سب سے انت میں keep happy be happy خوش رہو خوش ہمیشہ رہو دکھی مت رہ کرو ٹھیک ہے نا خوش رہنا بہت ضروری ہے خوش رہنے سے آپ کی efficiency بڑھ جائے گی آپ کا life بڑھ جائے گا اور آپ کے success ہونے کے chances بہت زیادہ بڑھ جائیں گے آپ یاد رکھئے سمیہ پرتکول ہو یا انکول ہو سمیہ بدل جائے گا اگر پرتکول ہے تو انکول کل کو ہو جائے گا اور آج اگر سب کچھ انکول ہے تو وہ بھی کل پرتکول ہوگا because ہر چیز بدلتا رہتا ہے change is the essence of life ہم نے بولا تھا تو جو بھی ہے وہ تو کل کو ختم ہو جائے اور کچھ نیا چیز جائے گا تو سمیہ بدل ہی جاتا ہے سمیہ ٹھہرہ نہیں رہتا ہے آپ جہاں آج ہیں کیا کل وہی رہیں گے نہیں رہیں گے آج جو آپ ہیں کل آپ وہی رہیں گے نہیں رہیں گے آپ کل جو تھے کیا آج وہ ہیں نہیں ہیں تو سمیہ لگاتار بدلتا رہتا ہے ماحول لگاتار بدلتا رہتا ہے خوش رہنے کی عدد ڈالیے کیونکہ یہ تو سمیہ ہے نکل ہی جائے گا لیکن خوشی مسکان سمائل اگر وہ ہمیشہ ہے تو جیون بھی ہمیشہ خوشنوہ ہی رہے گا اور سفلتا بھی آئے گی اور سب کچھ ہوگا تو دوستو دس عادت کی بارے میں دس سوچ کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا اس کو دھیان سے آپ نے مجھے لگتا ہے سنا ہوگا نہیں سنا تو پھر ایک بار سن لیجئے اس کو لکھ لیجئے اس کو یاد کر لیجئے اور اپنے جیون میں اس کو اپنائیے چھے مہینہ اس کو کر کے دیکھئے چھے مہینہ کرنے کے بعد آپ کے جیون میں آپ کو لگے گا فرق کہ میں ابھی کتنا دور آ گیا اور آپ کو ایک دشاہ مل جائے گی جیون میں سفل ہونے کے لیے اور بڑے کام کرنے کے لیے میترو میرا عدیش یہ ویڈیو بنانے کا صرف یہی رہتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو پریشان ہوتے ہیں دکھی رہتے ہیں اسفل رہتے ہیں ناکھوش رہتے ہیں تکلیف میں رہتے ہیں بیماریوں میں رہتے ہیں ان کے تکلیف کو اگر میرے میسیج کے دورہ میرے ویڈیو کے دورہ تھوڑا بھی میں کم کر سکوں ان کے جیون میں اگر ایک پرسنٹ بھی آدھا پرسنٹ بھی خوشی لا سکوں ایک انسان کا بھی اگر جیون میں صدھار سکوں یا اس کے جیون میں کوئی سوچ بدل سکوں تو یہ میرے لیے بہت بڑی اکنپ دی ہے مہتروں اس کے لیے جروری ہے کہ اس ویڈیو کو جائز زیادہ لوگوں کے پاس پہنچایا جائے ان کو دیکھنے کا سننے کا موقع ملے تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیے گا کیونکہ یہ اس ادیش میں ایک مدد ہوگی اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور اس کو اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریے گا تھینکیو شکریہ دھنیوار